ہائے گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے گلسوہ کیا ہوتا ہے سنکرامن ہوتا ہے گلسوہ کا وائرس یہ ہے اس کے لکشن اور بساو کے طریقے تو بنے رہے ہمارے ویڈیو کے ان تک گلسوہ کو کند مالا روگ بھی کہتے ہیں یہ ایک سنکرامک روگ ہیں جو جیدہ تر گال کے نیچے جبروں کے پاس اس طرح پیروٹی گرنتیوں میں سنکرامن کے پھیلنے سے ہوتا ہے گلسوہ نام سن کر ہی پتہ سل چاہتا ہے کہ یہ گلے سے سمبادیت کوئی روگ ہے گلسوہ سریر کے الگ الگ ہچوں کو پرباویت کر سکتا ہے گلسوہ کو کند مالا روگ بھی کہتے ہیں کہ ایک سنکرامک روگ ہے جو جیدہ تر گال کے نیچے جبروں کے پاس اس طرح پیروٹی گرنتیوں سے سنکرامن کے پھیلنے سے ہوتا ہے گرنتیہ لار بناتی ہیں سنکرامن کے کارن اس روگ میں گالوں میں سوجن آ جاتی ہیں اس روگ کے لکشن بہت بعد میں دیکھتے ہیں عام طور پر بسپن سے یوہ آفستہ میں پرویش ہونے تک اس بیماری کی سمباؤنہ رہتی ہیں مگر آج کل یہ کسی بھی عمر میں دیکھا جا سکتا ہے یہ کوئی گمبیر روگ نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے شہرہ بگتہ دیکھنے لگتا ہے اور گالوں اور گردن میں درد بھی ہوتا رہتا ہے گلچوہ کے لکشن گلچوہ کے لکشن شروعات میں نظر نہیں آتی وائرس کے سمپرک میں آنے سے لگ بگ پندرہ سے بیس دن بعد اس کے لکشن دیکھنا شروع ہوتے ہیں گلچوہ کے زیادہ تر لکشن ٹانچل سے ملتے ہیں اس لیے بہت سے لوگ ٹانچل اور گلچوہ میں انتر نہیں کر پاتے ہیں بھوکھا رانا، سیر درد، بھوگ نہ لگنا، کمجوری، سبانے اور نگلنے میں درد ہونا اور گالوں میں سوجن آدھی لکشن گلچوہ کے بھی ہیں ٹانچل کے بھی ہیں کئی بار صرف ایک طرح کی ہی گرنٹی میں سوجن آتی ہیں اس کے روگیوں کو پیٹ میں درد اور اُلٹی کی سمبھاونا ہو جاتی ہیں گلچوہ کے کارن پروسوں کے انڈکوہ میں درد وہ پرجن سمتہ پر بھی بورا پربا پڑتا ہے کبھی کبھی اس طرح میں سوجن دیماغ کی جلی و دیماغ میں سوجن آدھی بھی دیکھنے کو ملتے ہیں حالانکہ اس کی سمبھاونا کافی کم ہوتی ہے اس میں دس میں سے ایک مریض کو مینجائٹیک یا انسی پلائٹیک کے لکشن بھی اُبر سکتے ہیں اور ارشتہی روپ سے بہرے پن کی سمشیہ بھی ہو سکتی ہیں گلچوہ کا وائرس گلچوہ ایک سنکرامک روگ ہے اس لئے یہ ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں آسانی سے پھیلتا ہے گلچوہ کے وائرس سے پرباویت روگی پیروڈیٹ گرنٹی میں سوجن شروع ہونے کہ سات دین پہلے اور سات دین بعد تک سنکرامک پھیلا سکتا ہے یا سنکرامک سنکرامک لار سیکھنے یا خاصنے تتا سنکرامک ویکتی کے ساتھ برتن ساجہ کرنے کے مادیم سے پھیلتا ہے اس روگ میں کانوں کے دم سامنے جبڑے میں سوجن لکھائی دیتی ہیں کئی بار سکیچک بھی گلچوہ اور ٹانچل کے لکشن میں بھی کمپیج رہتے ہیں تو اس کے لئے بلڈ کی جانس کی جا سکتی ہے بلڈ میں انٹی باڈی کی اپستتی آسانی سے وائرس سنکرامک کی پرشتک کر سکتا ہے گلچوہ کا اپسر عام طور پر کسی بھی روگ ہونے پر ہمیں انٹی بائٹک دوائی جرور دی جاتی ہیں گلچوہ ایک طرح کا وائرل سنکرمن ہوتا ہے اس لئے گلچوہ ہونے پر انٹی بائٹک دوائوں کا سیون نہیں کیا جاتا ہے ماس پیشیاں کا درد اور پیروڈیٹ گرانتی میں سوجن کی وجہ سے مریج کو بہت درد ہوتا ہے جسے کم کرنے کے لئے درد نیوارک دوائی لی جاتی ہیں گلچوہ عام طور پر دس سے بارہ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے پیروڈیٹ گرانتی کی سوجن اترنے میں ایک سپتہ لگتا ہے لیکن دونوں گرانتیوں میں ایک سامان سمیے پر سوجن نہیں ہوتی ہے اس باتوں کو رکھے دھیان گلچوہ ہونے پر گالوں کی برپ یا پھورجن مٹر سے سکھائی کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ گلچوہ سرین میں وائرس میں پرویش سے ہوتا ہے اس لئے اس لوگ میں خوب پانی پینے کی سلا دی جاتی ہیں اس کے علاوہ گلچوہ ہونے پر گرم پانی کا گرارہ کرنے سے بھی درد میں آرام ملتا ہے اس سے روگی کو املے پدارت و پھلوں کے رس کا سیون کرنے سے بچنا سائیے دنیاواد دوستو